اسلام علیکم ناظرین محفوظ عباری آپ کے ساتھ ہم خیال بحریہ ٹاؤن کے رہائشی حسن صدیقی اور اس کے بیوی کے وحشیانہ تشدد سے آٹھ سالہ بچی دم توڑ گئی پولیس کے مطابق ملزم حسن صدیقی اکتیس مئی کی رات کو ہی بچی کو ہسپیٹل لے کر آیا تھا پھر وہاں اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا پولیس کے مطابق حسطال کے سیکیورٹی انچارج نے اسے سچناخت کر لیا اور تصدیق کر دی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو بچی کو رات کو وہاں لے کر آیا تھا پولیس نے بتایا کہ حسن صدیقی نے بتایا کہ زہرہ نے صفائی کرتے ہوئے اس کے قیمتی توتوں کا پنجرہ کھول دیا تھا اور توتے اڑ گئے تھے جس پر حسن صدیقی اور اس کی بیوی نے تیش میں آ کر بچی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا جبکہ بچی کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشان تھے بچی کے پسلیوں رانوں اور ٹخنوں پر زخم اور رگڑ لگنے کے نشانات بھی اس پر گسیٹنے کے بھی واضح نشان موجود تھے جبکہ اس دوسری طرف اس کی ٹانگوں اور رانوں کے زخموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے بچی کے ساتھ جنسی تشدد بھی کیا گیا تھا فرانسک ایگزیمنیشن کے لیے ان امون نے بھیجے جا چکے ہیں جن کی رپورٹ ابھی باقی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چار ماہ قبل بچی کو کوٹ ادو سے گھر لیا گیا تھا تو اس کے گھر والوں سے کہا گیا کہ وہ بچی کا خیال رکھیں گے اور اس کی تعلیم بھی دلوائیں گے یہ واقعہ صاحب اختیار لوگوں کے موں پر ایک تماشا ہے کہ وہ ایسا سخت قانون کیوں نہیں بناتے ایسے لوگوں کو سرعام فانسی دینا چاہیے تاکہ پاکستان سے ریپ جیسی لانت کا خاتمہ ہو سکے اور بچے اور بچیاں مکمل تحفظ کے ساتھ زندہ رہ سکے دوسری طرف ان گھریلوں ملائزمین کے والدین کے لیے سخت سزائیں تجویز کرنی چاہیے کہ وہ اپنے پھولوں سے بچوں کو دوسروں کے گھر میں مستقل رہنے کے لیے نہ بھیجیں اس پر سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور آواز اٹھانا چاہیے ایک ہم احبت اللہ ہی ورکاتو